ایک سمیہ کی بات ہے ایک جنگل بہت گھنہ تھا اس جنگل میں بہت سے پکشی رہا کرتے تھے اس جنگل میں بارشوں کا موسم آنے ہی والا تھا اسی لئے سارے ہی پکشی بہت ہی کنتک تھے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے گھر کو پکا نہیں کیا تھا وہ سبھی ہر روزانہ ہی صبح اٹھ کے پکی لکڑیاں ڈھونڈنے کے لئے جنگل میں جایا کرتے تھے پکی لکڑیاں ڈھونڈ کے ان کو اپنے گھروں کو جو پکا کرنا تھا بارشیں ہونے والی تھی صبح ہو گئی رہ کبوتر اٹھ اب بچوں کے لئے بھوجن بھی ڈھونڈ کے لا اور ساتھ میں پکی لکڑیاں بھی ڈھونڈ کے لا باقی پکشیوں سے پہلے ہی تو مضبوط لکڑیاں ڈھونڈ لے ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے ارے اٹھ رے مٹھو اٹھ بہت ہو گیا ارام اب چل اور اچھی لکڑیاں ڈھونڈ جنگل میں جا کر مضبوط لکڑیوں کی تلاش کر ایسا نہ ہو کہ باقی پکشی ساری اچھی لکڑیاں چن لیں اور تیرے لیے باقی کا کچرہ ہی بچ جائیں آلسی نہ بن اور اپنے کام میں لگ جا ایسا کہتے ہوئے کالو کوا لکڑیوں کی کھوچ کے لیے جنگل کی طرف اڑ جاتا ہے سبی پکشی روزانہ کی طرح لکڑیوں کی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوں گے اس بار تو گرمی بہت زیادہ پڑی ہے جس کی وجہ سے سبی مضبوط لکڑیاں گل کے خراب ہو گئیں میں روزانہ ہی لکڑیاں ڈھونڈنے جاتی ہوں لیکن ابھی تک کوئی اچھی لکڑی ملی ہی نہیں سبی پکشیوں نے اپنے اپنے گھوصلوں میں بچے دیئے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ سبی پکشی لکڑیوں کو ڈھونڈ کے اپنے اپنے گھر بنا لے اور لکڑیاں ختم ہو جائیں میں بھی نکلتی ہوں لکڑیاں جھونڈنے کے بارش کا موسم ہے کسی بھی تائم بارش ہو سکتی ہے ایسا کہتے ہوئے پاروچڑیاں اپنے گھوصلے سے نکل کر جنگل کی طرف لکڑیاں جھونڈنے کے لیے اڑ جاتی ہے وہ پچھلے دو دن سے اچھی لکڑیوں کی کھوج کر رہی تھی لیکن اب تک اسے لکڑی نہیں ملی تھی دوسری طرف کبوتر بھی پچھلے دو دن سے لکڑیوں کے لیے کھوج رہا تھا اور کبوتر کتنی دیر سے اڑ رہا ہوتا ہے لیکن اسے لکڑیاں نظر نہیں آتی لیکن قسمت کی دیوی کبوتر پر مہربان تھی تھوڑا سا دور اڑنے کے بعد کبوتر کو لکڑیاں نظر آ جاتی ہے کبوتر بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہاں ٹھیر کے سوچتا ہے ارے واہ آج تو کوئی دن ہی اچھا تھا میرا دو دن کی تلاش کے بعد آخر مجھے آج اچھی لکڑیاں مل ہی گئی یہ تو بہت مضبوط لکڑیاں لگ رہی ہیں ان کو فوراں سے لے جاتا ہوں اور جا کے اپنا گھر بنا لیتا ہوں پھر کبوتر ایسا ہی کرتا ہے وہ وہ لکڑیاں گھر لے جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت گھر بنا کر اس میں رہنے لگتا ہے ادھر تیسرا دن تھا اور میٹھو توتہ آج پھر روز کی طرح لکڑیاں جھوڑنے کے لیے نکلا ہوا تھا میٹھو توتہ کو بھی آج کچھ در دور جانے کے بعد لکڑیاں نظر آ جاتی ہیں آرے واہ وہ تو بہت موٹی اور اچھی مضبوط لکڑیاں ہیں ایسا کرتا ہوں ان کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں اور جا کے اچھا سا گھر بنا لے کا پھر میٹھو توتہ ویسے ہی کرتا ہے اچھا سا گھر بنا کے وہ بھی اپنے گھر میں رہنے لگتا ہے پھر ایک دن پارو چڑیاں لکڑیاں ڈونڈنے کے لیے روز کی طرح ہی نکلی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کتنے دن بیٹھ گئے لیکن مجھے لکڑیاں نہیں ملی لگتا ہے اس طفعہ تو بارش میں اسی طرح سے ہی بھیدنا پڑے گا میں کیا کرو مجھے لکڑیاں نہیں مل رہی وہ تھوڑا سا ہی آگے گئی ہوتی ہے کہ اس کی بھی نظر لکڑیوں پہ پڑ جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہے ارے واہ دیر سے ہی صحیح لیکن مجھے لکڑیاں مل گئیں یہ تو بہت اچھی لکڑیاں ہیں یہ لکڑیاں تو بہت مضبوط لگتی ہیں میں ایسا کرتی ہوں ان لکڑیوں کو لے جاتی ہوں کتنے دن ہو گئے لیکن مجھے لکڑیاں نہیں ملیں کالو کوا کچھ سوچ کچھ کر تجھے لکڑیاں نہیں مل رہی برسات کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے کالو کوا من ہی من میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے لکڑیوں کی تلاش میں اچانک سے اس کی نظر پاروچڑیاں پہ پڑتی ہے وہ لکڑیوں کے پاس بیٹھی تھی کالو فٹ سے آ جاتا ہے ارے ارے پاروچڑیاں یہ تم کیا کر رہی ہو تم چوری کر رہی ہو تمہیں پتا ہے نا چوری کرنا کتنا بڑا پاپ ہے یہ لکڑیاں تو مجھے ملیں تھی اور میں نے ہی یہاں پر رکھی ہے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کالو کوا یہ لکڑیاں مجھے ہی دیکھی ہے اور میں ہی اس کے پاس آئی ہوں تم ایسا کہہ کے کیوں میرے ساتھ زور زبردستی کرنا چاہتے ہو اب تم سمجھ ہی گئی ہو پاروچڑیاں تو پھر یہاں سے ہٹ جاؤ یہ لکڑیاں میری ہیں میں لے کے جاؤں گا ورنہ میں تمہیں ایک دو چونچے مار کے بھگا دوں گا پاروچڑیاں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا وہ مایوس ہو کے وہاں سے اڑ جاتی ہے من ہی من میں پاروچڑیاں سوچتی ہے کتنا دشت ہے یہ کالو کوا کتنے دنوں کی محنت کے بعد مجھے ملیں تھی لیکن اب میں کیا کروں گی برسات تو ہونے ہی والی بادل بنے ہوئے تھے بارش کسی بھی ٹائم میں ہونے والی تھی اور پاروچڑیاں بہت جنتک ہوتی ہیں بارش تو کسی بھی ٹائم ہو جائے گی میں کیا کروں میں اپنے بچوں کو لے کے کدھر جاؤں کچھ تیر میں بارش شروع ہو جاتی ہے بارش بہت تیز ہوتی ہے لیکن سبھی پکشی اپنے گھروں کو پکا کر کے مزے سے گھر کے اندر بیچے ہوتے ہیں بارش تو بہت تیز تھی اور بارش پورا ایک دن تک جاری رہتی ہے لیکن پکشی نے تو اپنے اپنے گھروں کو پکا کر لیا تھا کالوکاوے نے بھی زور زبردستی سے پارو سے لکڑیاں لے کے اپنے گھر کو پکا کر لیا تھا لیکن ادھر پاروچڑیاں اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بارش میں بھیگتی رہتی ہے اس کی سمت میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اے اوپر والے میرے بچے تو بیمار ہو جائیں گے میں کیا کروں یہاں پر بھیگتے رہنے سے تو وہ زندہ نہیں بچ پائیں گے وہ اسی طرح سے ہی اپنے بچوں کو لے کے چنتک ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر سامنے ایک پیڑ پر پڑ جاتی ہے جس پیڑ میں ایک بڑا سا سراخ ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کے اس پیڑ میں رکھ دیتی ہے لیکن اس پیڑ میں اتنی ہی جگہ تھی کہ اس کے بچے وہاں آ سکتے تھے خود وہ باہر بیکھی رہتی ہے اور پوری رات اور دن اسی طرح سے ہی بارش جالی رہتی ہے وہ بھیگتی رہتی ہے بھیگنے کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہو جاتی ہے لیکن ایک ماں ہونے کے ناتے اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کے بچے سرکشت ادھر پورا ایک دن بارش جالی رہنے کے بعد رک جاتی ہے اور جیسے ہی بارش رکتی ہے پاروچڑیا بہت بیمار ہوتی ہے وہ الو ڈاکٹر کے پاس اڑ جاتی ہے میں ڈاکٹر اولو کے پاس چاہتی ہوں وہ ہی میرا علاج کر سکتے ہیں اگر میں بیمار رہی تو میرے بچوں کا دھیان کون رکھے گا چلتی ہوں ڈاکٹر کے پاس وہ ارتیوی ڈاکٹر اولو کے پاس آ جاتی ہے ڈاکٹر اولو اپنے بڑے سے پمچن کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ارے پارو تم تو بہت بیمار لگ رہی ہو یوں لگ رہا ہے کہ تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی ہاں اولو ڈاکٹر اس لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں مجھے بہت بخار ہے اور بھی طبیعت ٹھیک پارو چڑیا دیکھنے پر یوں لگ رہا ہے جیسے تم پوری رات یا دن بھیگتی رہی ہو پانی میں تمہاری طبیعت تو اس طرح سے خراب ہوئی ہے جی ہاں اولو چاچا آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے پھر پارو چڑیا وہ لکڑیوں مالی بھوری بات اولو چاچا کو بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے کالو گوے نے اس کو دھوکھا دیا یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا پارو چڑیا میرے پاس اس سمسیہ کا ایک اوپائے ہے میرے پاس ایک جادوی پانی ہے تم کسی بھی پیڑ پہ اس پانی کو ڈال دیں جیسے ہی تم یہ سارا پانی کسی بھی پیڑ کی جڑ میں ڈالو کی تو اسی پیڑ سے ایک پھل دس گناہ بڑا ہو کے اسی پیڑ کے اوپر تمہارا گھر بن جائے گا پھر ڈاکٹر اولو وہ پانی پارو چڑیا کو دے دیتے ہیں پھر پارو اولو ڈاکٹر کا دھنیواد کرتی ہے اور وہاں سے اڑ جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور پانی کو لے کے اڑ جاتی ہے وہاں اس کے گھر کے ساتھ بہت سارے پھلوں کے پیڑ تھے پارو سیپ کے پیڑ کی جڑوں میں وہ پانی ڈال دیتی ہے اور جیسے ہی وہ سارے کا سارا پانی جڑوں میں ڈالتی ہے تو اسی پیڑ کے اوپر ہی ایک پیارا سا سیپ بڑی اوکار میں آ جاتا ہے اور نہ صرف وہ سائز میں بہت بڑا ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خوبصورت سا گھر بن جاتا ہے اب وہ سیپ پارو کا خوبصورت سا اور مضبوط گھر بن چکا تھا پارو بہت خوش ہوتی ہے اور اس میں رہنے لگتی ہے اگلے دن پھر سے بارش شروع ہو جاتی ہے اس بار بارش اتنی تیز تھی کہ سبھی پکشیوں کے لکڑی والے گھر بھی اڑ جاتے ہیں سبھی پکشی بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے وہ مضبوط گھر جو انہوں نے اپنی طرف سے مضبوط بنایا تھے وہ بھی اڑ گئے تھے پکشی توفانی بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی نظر پاروچڑیا پر پڑتی ہے جو سیپ کے خوبصورت سے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اور آرام سے اپنی زنگی گزار رہی ہوتی ہے وہ سبھی پکشی اڑتے ہوئے پاروچڑیا کے پاس آ جاتے ہیں ارے پارو تم نے یہ گھر کس طرح سے بنایا ہمارے تو مضبوط لکڑی کے گھر بھی اس توفانی بارش میں اڑ گئے ہاں ہاں پارو مجھے بھی بتاؤ ہم بھی اپنا اس طرح سے گھر بنا لیں تم نے یہ گھر کیسے بنایا ہے ارے ارے پکشیوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ سارا کمال تو ڈاکٹر چچا اولو کا ہے انہوں نے مجھے ایک جادوئی پانی دیا ہے پیڑ کا ایک پھل بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ سبھی پکشی اولو چاچا کے پاس آ جاتے ہیں اولو چاچا ہمارے سارے ہی گھر اڑ گئے ہیں اس توفانی بارش میں ہمیں بھی وہ پانی دے دیتیے تاکہ ہم بھی پارو کی طرح ارام سے پھلوں کے گھر بنا سکیں اور ان میں رہ سکیں ارے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تم سب کو وہ پانی دے دیتا ہوں لیکن میں اس کا الوکوے کو وہ پانی نہیں دوں گا کیونکہ اس نے پارو چڑیا کی لکڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ پوری رات پانی میں بھیگتی رہی اب یہ بھی بارش میں بھیگے گا تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا پھر کیا تھا پھر سارے ہی پکشی اپنے اپنے پھلوں کے درختوں پر وہ پانی ڈال دیتے ہیں اور پھلوں کے کھر بنا کے ان میں آرام سے رہنے لگتے ہیں لیکن کالو کا وابچارہ پانی میں بھیگتا رہتا ہے اور پوری رات پورا دن بارش میں وہ بھیگتا ہے اب کالو کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پارو کے ساتھ کتنا برا کیا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے بائے بائے بائے